یہی ہے یہی ہے زندگی یہی زندگی ہے یہی بندگی ہے یہی ہے یہی ہے یہی ہے زندگی ملی مائر سے بات کراؤ اور مائر کا فون تمہارے پاس کیا کر رہا ہے اب ظاہری سی بات ہے موبائل خود تو میرے پاس چل کے نہیں آئے گا نا مائر نے مجھے خود دیئے کہ میں تم سے بات کروں کیونکہ وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتا اگر حسینہ نہیں آئی تو مائر اسی طرح اپنی صحت کو برباد کر دے گا اس لئے میں جا رہی ہوں اور حسینہ کو لے کر گھر واپس آ رہی ہوں آنی میں چانتا ہوں کہ آپ کو میری بہت فکر لیکن جب تک حسینہ کو اپنی غلطی کے حساس نہیں ہو سکتا اس گھر کے اور میرے دل کے دروازہ اس کے لئے بند ہے مائر حسینہ کبھی بھی اپنی غلطی نہیں مانے گی تو پھر اس گھر میں کوئی نہیں ہے چاہتے ہیں چاہتے ہیں حسینہ سکون سے بیٹھوں میں تمالی شربت بنا کے لاتا شربت تو ایک بہانہ ہوگا مجھے تو اصل کہانی کوئی اور ہی لگ رہی ہے یہ ہی ہے زندگی بڑے دنوں بعد تجھے میرے یاد آئی ہے تارہ میں تو سمجھے تو دنیا سے ہی رخصت ہو گئی ہے پھر بھی تُو نے مجھے فون تو کیا نہیں کم از کم میرا حالی پوچھنے تھی کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی میرے جنازے کا ہی معلوم کر لیتی بس یار کیا بتاؤں تجھے جب سے یہاں پر آئی ہوں ایک کے بعد دوسری مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے بھول جاتی ہوں اچھا خیر تُو بتا کیسے آنا ہوا تیرے لیے گوڈ نیوز لائی ہوں میرے لیے گوڈ نیوز ہے وہ کیا میرے جو انکل ہے نا دوبائی والے ان کا پروپوزل لائی ہوں تیرے لیے پاگل ہو گئی ہے کیا میں کسی بڑے شڑے سے شادی کرنے والی نہیں ہوں اوہو میری پوری بات تو سلے میں تیرے لیے شادی کا پروپوزل نہیں لائی ہوں موڈلنگ کا پروپوزل لائی ہوں میرے انکل ہے نا انہوں نے پروڈکشن ہاؤس پول ہے تو میں نے وہاں تیرے لیے بات کر رکھی ہے سچ ہاں ان جیسا ہینڈسوم بندہ ہی پروڈکشن میں آ سکتا ہے پر ابھی تو تو اسے بودھا بول رہی تھی وہ وہ تو میں مزاگ کر رہی تھی نا اب میری پرانی دوست ہے مزاگ تو جلتے ہیں اپنا اچھا چھوڑ یہ بتا مجھے ان سے کب ملو آ رہی ہو بہت جل اچھا مجھے یہ بتا ان کا پروڈکشن ہاؤس کہاں پر ہے میں نا خود چلی جاؤں گی اور مجھے یہ بھی بتا کونسی بس جاتی ہے وہاں پر ارے تو ان کی آفیس بس میں جائے گی کیا نہیں ہوای جہاز سے جاؤں گی جی باتیں کر رہی ہو اکل سے سوچ جنو تو وہاں پر موڈلنگ کے لیے جا رہی ہے ماسی کے لیے نہیں اگر تو وہاں بس میں جائے گی تو بلکل ٹھیک رہی ہے پر میں کروں کیا پھر میری مان تو کار میں جائے لکشے میں اور بس میں جائے گی تو کیا امپریشن پڑے گا موڈل ہے موڈل والا لپ تو نظر آئے ہاں یہ تو ہے لوگ آج کل امپریس ہوتا ہی چاند دیتے ہیں یہ جو آج کل ٹی وی پر ایڈ چلا ہے چپل کا یہ میرے انکل نہیں پروڈیوز کیا ہے اچھا چپل کا ایڈ ہو یا جھاڑو کا تو مجھے بس ایک بار ٹی وی پہ آنے دے پھر دیکھنا تو نمبر تو دے انکل کا ارے نمبر تو دے مجھے نمبر جنت کی طبیعت کیسی ہے میری بچی کی طبیعت بیسی کی ویسی ہے آنکھ بھی نہیں کھول پا رہی مخار کمونے کا نام ہی نہیں لے رہا ابھی تو دوا کھا گیا ہے تھوڑے ٹائم لگے گا سرونے میں دوا کھا کوئی دوا میری بچی پر اثر نہیں کر رہی صبح سے ایسے ہی پڑی ہوئی ہے ایک دو گھنٹے اور بیٹ کر لیتے ہیں پھر میں لے جاؤں گا ڈاکٹر کے باس سے ٹھیک ہے تم روکی رہی ہو بچے تو بیمار ہوتے رہتے ہیں انشاءاللہ جنت ٹھیک ہو جائے گی اگر اتنی ٹینشن ہے تو ہسپیٹل لے کے چلتے ہیں چلو اٹھاؤ کوئی فائدہ نہیں میری جنت کو ہسپیٹل لے جانے کا تم کیوں ایسا کہہ رہی ہو روز کیونکہ جنت پر منی کے تاویزوں کا اثر ہے اس لیے تو کوئی دوا کام نہیں کر رہی پھر نا پہلے جنت جب بیمار ہوتی تھی تو یہی دوای ہم اسے دیتے تھے اور وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی تھی آپ نہیں جانتا ہے میں ایسے کیوں سوچ رہی ہوں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس گھر میں سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے اگر میری بچے کو کچھ ہوا نا میں اس مونی کو نہیں چھوڑوں گی پلیز رونا تو بند کرو جندہ تر روتے ہوئے دیکھ لی اور تنشن ہو جائے گی تھوڑے آیستہ بات کرو رو کم پلیز مجھے بہت در لگ رہا ہے اجے اگر مونی کو میں پسند نہیں تھی تو وہ مجھ پہ تاویز کر لیتی میری موسم بچے کو کیوں نشانہ بنایا رے بابا ایسا کچھ نہیں ہے صرف موسم چینج ہونے کیسے ایسی تیوت خراب ہو رہی ہے یہ اکثر ہو جاتے جب موسم چینج ہوتا ہے بچے بیمار پڑ جاتے ہیں تم امنا دل کیوں خراب کر رہی ہو اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ بہی بیٹی بھی ٹھیک ہو جائے گی موسیقی 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 سب حیران ہوتا ہے انہیں پھر تھی آتا لیا دونوں بیٹھ کے باتیں کر رہی تھی اب میں کیا اچھی لگتی ان کے بیچ پہ بیٹھ کر ان کی باتیں سنتی میں تب تہری تدھے تدھاتے ان کے بیٹ میں بیٹھ درائی تھی یوں 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 تتر لگاتے دیتے تو ہی بانا تدھتے اور وہ میں تلات لینے آئی تھی تو پتہ تو تلدائی تھی تیا باتیں ہو رہی ہیں آتی رہ توبہ ہے چاندارہ تمہیں سمجھانا مطلب اچھا تو تم چاہے کسی کو بھی کچھ کہہ دو اگر تمہارے بارے میں کوئی سچ بھی بولے تو برا لگ جاتا ہے بڑی بی کو صرف دو دھنٹے بیٹھیں اٹھتے تار اور اس پہ تہل دیئے تم جیسی چاند گرین سے تو اچھی ہی تھی نا میری تارہ چی پوچھا دنوں کیا کر رہی ہے تو اور چاندارہ یہ کیا لگا رکھا تم دونوں نے سبردار تمہارے مطابلہ اٹھ لڑتی تھی ساتھ دیا تو اچھا تو تمہارا مقابلہ میں کترینہ کیاپ سے کروں ہاں تو تلے اٹھ میں ہرہ دیتیا ہے تار پر تھالتا ہی فرط ہوتا میں بھی ہتھی نا ہوں وہ بھی ہتھی نا ہے کر لو بات فالہ اگر کترینہ نے سن لیا نا تو خودکشی کر لے گی ارے چھپ ہو جاؤ تم دونوں کیا کر رہی ہے کترینہ چھپ ہو جاؤ تمہیں نا اسے ذرا بھی تمید نہیں تھی تا ہی تیزی بات تیز جاتی ہے ارے آپ کہاں سے بڑی ہیں آپ تو کترینہ کیف سے چار سال چھوٹی ہیں تو آپ تو مجھ سے بھی ایک سال چھوٹی ہوئی نا ہوں وہ تو ہوں میں اٹل میں تلے مونی ربنا تاتی پر ہی آئی ارے خالا میری بات تو سنو آپ کان جا رہی ہو دے آو بسکیٹی دیتی جاؤ میں تجھے اپنے تھوٹ نہ دوں آو چاہا ہو جا دنو تجھے تو تو ہوا سے لڑنے والوں میں سے ہوگئی ہے ارے اممہ یہ ہوا نہیں ہے چرتا پرتا توفان ہے میرا کان تو چھوڑو تردو رہا اپنی بات سمجھایا ہے کہ بڑوں سے بطمیزی نہیں کرتے شرمیہ کی تجھے پیاز کاز رہی ہے کسی لئے میری آنکھیں ہی سی ہو رہی ہیں تو دفع ہو جائے یہاں سے مجھے کاٹنے دے نواز ہی رہتی ہے مجھ سے اللہم کہاں رہ گیا یہ اگر کسی نے مجھو یہاں دیکھ لیا تو مسلاہ ہو جائے گا آئے اور اگر کوئی اسلاہ لے کر آگیا پھر کیا ہوگا مجھے فون دینا چاہیے میں وہاں دیکھ رہی ہوں اور تم یہاں یہ بتاؤں اتنی دیر سے کہاں آتے اتنا انتظار کیوں کرایا تو رہی آرہ وہ ٹریفک بوتہ پھنس گیا تھا اس میں یہ شوپر میری جان اس شوپر میں میری بلو رانی میرا پیار ہے تیرے لیے یہ دیکھ کپنے لائے ہوں تیرے لیے شدادی لگی گی شدادی اور یہ میک اپ کا سامان میرا چاند میں ڈبج چاند میں مارے گا اس کو لگا کے اچھا اور اس شوپر میں مجھے لگ رہا ہے تو نا ایک دم سے جھٹک سے گئی ہے یہ مجھے رکھتا ہے گھر والے تو اسی طرح کھانے پینے کو نہیں دیتے یہ تیرے لیے پھل لائے ہوں ارشد تمہیں میرا کتنا خیال ہے نا تم نے بلکل صحیح پہچانا ہماری گھر میں تو نا ہر وقت کا رونا لگا رہتا پیسو کا کسی کو میرا کوئی خیال نہیں ہوں میں کچھ بھی کھاتی ہوں سب مجھے ٹوکتے ہیں اوہ چھوڑ دم میں ہوں نا ارشد بیٹھا ہے نا کوئی مسئلہ ہو یاد کر لی جو آ جاؤں گا ایک بات کہوں تو کہے تم بہت اچھے مجھے تو تو بھی نہیں ہے بس یاد اکھیو کبھی بھی کوئی سین ہو نا تُنہا ٹھک کر کر ارشد کو کول ماننی ہو اور ارشد یہ حاضر اچھا اچھا اب بہت دیر ہو رہی ہے میں جاتی ہوں اندر کسی نے دیکھ لیا تو پھر مسئلہ بن جائے گا کب میں لوگی آہ آج خواب میں خشب لگا کے اے 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 میری بلو رانی کہاں جا رہی ہو تم میں جنت کو دیکھتا ہوں اس کی طبیعت اب کیسی ہے اس کے ماں میں ہوں اور میں ابھی زندہ ہوں تو تمہیں میری بیٹی کی ٹینچن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں اس وقت حق جتانے نہیں آئی ہوں صرف اسے دیکھنے آئی ہوں تم میری پرمیشن کے بغیر میری بچی سے نہیں مل سکتی چلی جاؤں یہاں سے تمہیں پتے تمہاری باتیں صرف مجھے ہی نہیں تمہاری بچی کو بھی ہرٹ کرتی ہیں تم صرف اپنی فکر کرو میں جنت سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا سن لیا تم نے کیا ہو رہا ہے یہ سب ہاں اے جی آپ سمجھائے نا منی کو اتنی مشکل سے میں نے جنت کو سلایا اور آپ کو تو پتا ہے کہ وہ ایک آہٹ سے اٹھ جاتی ہے اور یہ آئی ہے میری بیٹی کو ڈسٹرب کرنے جنت سو رہی ہے یہ تو تم مجھے اب بتا رہے ہو میں تو صرف اسے ایک نظر دیکھنے کے لئے آئی ہوں روز اسے دیکھنے آئی تھی یا چھپکے سے تعویز رکھنے آئی تھی اگر میں نہیں دیکھتی تو تم چھپکے سے اپنا کام کر کے چلی جاتی اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی تمہارے بار بار اس طرح کہنے سے جھوٹ سچ نہیں ہو جائے گا روز میرا اللہ جانتا ہے کہ میں کس نیت سے آئی ہوں یہاں یہ جادو وغیرہ زیادہ تر راپ میں ہوتے ہیں اس لئے تو تم راپ کو آئی ہو میں دن میں بھی آئی تھی مگر جنت سو رہی تھی کچھ بھی کہو تم میں اس وقت تمہیں جنت سے ملنے نہیں دوں گی مونی جا جو جا کے ملو جنت سے موسیقی بہت بھوگ لگی ہے جلدی سے میں لئے گرم گرم کھانا لیاو بالا مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کیا آپ اب میں کھانا بھی نہ مانگوں تم سے میں کھانے کی بات نہیں کر رہی ہوں آپ کے جھوٹ کی بات کر رہی ہوں جو آپ نے مجھ سے بولا ہے میں جھوٹ نہیں کہہ رہا یار مجھے سچ میں بہت بھوگ لگی ہے زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے بالا آخر ہوا کیا ہے کل رات آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا کیا کہہ رہی ہو کرینا میں سمجھا نہیں مجھے تو آپ نے کبھی شربت بنا کر نہیں بلایا اتنی سی بات پر ناراض ہونے کی کیا بات ہے میری جان میں بھی بنا دیتا ہوں میں مزاق نہیں کر رہی بالا ہوں آپ کے دل میں اس حسینہ کے لیے ہمدردی جا گئی نا کرینہ تم اتنی سی بات کا اتنا بڑا ایشو کیوں بنا رہی ہو حسینہ کو چکر آ رہے تھے اگر میں نے اس کو شربت بنا کر دے دیا تو اس میں کونسی بڑی بات ہو گئی گھر میں اتنے سارے لوگ ہیں وہ کسی سے بھی شربت کا کہہ سکتی تھی اس نے آپی سے کیوں کہا کیوں کہا اس نے یار اس کے سامنے صرف میں تھا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اب تم مجھے کھانا کھلانے کے بجائے میرا دماغ کیوں کھا رہی ہو تو پھر آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ آپ حسینہ کے پاس نہیں بہا رہے ہیں کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم میری بات کو سمجھنے کے بجائے بلا وجہ مجھ سے اسی طرح سے لڑوگی ہاں آپ کی باتوں کو تو صرف وہ حسینہ سمجھ سکتی میں تھوڑی سمجھ سکتی میں ابھی جا کر اس کو بتاتی ہوں رکھو تم گئی نہیں جاؤگی کیوں نہیں جاؤگی آپ اس کو یہاں بلا کر لارے ہیں نہیں تو پھر مجھے جانے دیں دیکھو کرینا وہ ویسے ہی بہت پریشان ہے تم کیوں اتنی سی بات پر آفت مچا رہی ہو اگر تم اس کے پاس گئی نا تو 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 کیا تو اس کو ہمیشہ شرپت بنا کے میں ہی پلاوں گا آئے حسینہ ہاں بیٹھا تم نے پھر سے کپڑے دھوئے بیٹھا ایسی حالت میں کام کرنا ٹھیک نہیں ہے ارے خالہ کپڑے دھونے سے کیا ہوتا ہے تمہیں کس نے کہا تھا کپڑے دھونے کے لیے تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے نا ارے ایسے بیٹی رہوں گے تو سوست پڑ جاؤں گی اس لئے میں نے خود ہی کام کیا خالہ آج کھانے میں کیا بنا ہوں ڈال بنا لوں آہ نہیں نہیں کڑی بنا لو اور دہی زادہ ڈالنا بہت مزیگی لگتے ہیں کڑی کھانے کا میرا بڑا دل کر رہا ہے یہ فرمائی تھی پوردام نا اپنے دھر میں ترنا اور دیتتا باتتا پیدا تر رہی ہے نا تو اٹھ تو تہہ یہ تیلے تو تہلے ہوتھائے دا کڑی بنا لے نا کڑی بنا لے نا چانتا رہا یہ گھر حسینہ کا بھی ہے اور شادی کے بعد لڑکیوں کا ایک گھر نہیں بلکہ دو گھر ہو جاتے ہیں اور بیسے بھی اس نے کونسا موڑ گیا بکرا کھانے کی فرمائی اس کی ہے کڑی ہی تو کھانا ہی اس نے کڑی بیٹا تم کڑی ہی بنا لو بیسے بھی کڑی کھائے وہ بہت دن ہو گیا اور ہاں وہ بھار جو کپڑے رہ گیا بیٹا وہ بھی پہلا دینا جی خالا واہ یہ دھر میں پہلے چام تمتے اب دوسروں تا تام بھی ہمیں ترنا پڑے تھا اور میلی بھون نے تھیتا نہیں لیا اپنی مدد آپ اپنی مدد آپ میں تو خود ہی جا رہی تھی مجھے چکر آگے تو میں آکے بیٹھ گئی ارے بیٹا تم بھی کس کی باتوں پر غور کر رہی تم اس کی عادت کو اچھی طرح سے جانتی ہو یہ تیتا فون آجیا اس وقت ہلو بس تمہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے بس آرام کرو خالا میں اپنی خوشی صدہ یا نہیں آئی ہوں میں تو بوجھ اٹھانے والوں میں سے رہی ہوں بیشا مجھے کوئی شوق نہیں کسی بے بوجھ بننے کا میں جانتی ہوں بٹا کہ کوئی بھی لڑکی اپنا گھر خوشی سے نہیں چھوڑتی مائل کا فون آیا تھا تو کہے تو میں اس سے بات کروں کوئی فائدہ نہیں ہے خالا ٹھے ایک بار بات کرنے میں کوئی عرض نہیں ہے جس انسان کو خود پروانا ہو اسے احساس دلانے کا کیا فائدہ احساس انسان سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے لیکن بیٹا مجھے ایک بار بات تو کرنے تھے کوئی فائدہ نہیں ہے خالا دیکھ اسینا وہ تجھ سے ناراض ہے اسی لئے تیری بات نہیں سمجھ پا رہا ناراض؟ خالا ناراض تو مجھے ہونا چاہیے جو الزام اس نے مجھ پر لگایا وہ میرے لئے کسی قیامت سے کم نہیں ہے ہاں بیٹا کہہ تو تُو بلکل ٹھیک رہی ہے میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہی ایسا نازوک ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ ذرا سی رنجش سے کہیں ٹوٹ نہ جائے اسے رشتے کو تو مضبوط بنانا چاہ رہی ہوں خالا اولاد میاں بیوی کے بیش میں ایک مضبوط رشتہ قائم کرتی ہے میں یہی تو چاہ رہی ہوں کہ میری اولاد اس دنیا میں آیا اور اور ہمارا رشتہ اور مضبوط ہوں مکر اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا میٹھا تو دل چھوٹا نہ کر دیکھنا اللہ نے چاہتا ہو بہت چل سب ٹھیک ہو جائے گا اللہ کرے ایسے ہی ہو خانا انشاءاللہ تو بیٹ پیتے لی کچھ شربت بنا کے لاتی موسیقی 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 مشکریہ مشکریہ aunto کیا پانکے گھون رہی ہے تم یہ ہی ہے زندگی رنگی ہے تو رنگوں سے بھی زیادہ شوخ لگتی ہو رہ کے بھی سادہ لے جائیں گے تجھ کو اٹھا کے تیرے بینا لگے ہے یہ تم کا بھائی میں گھونڈو مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ تم کتنی اچھی آواز میں دانا گاتے ہو کیا بات ہے بہت اچھا گاتے ہو اچھا تو پھر ایک اور سنو چینو کی تم نے کہا میری آواز اچھی ہے اب تو تم سنوگی دانو کی آنکھ میں ایک نشاہ ہے گال پہ اس کے تل کا نشاہ ہے بس بھی کرجو گھونڈو میرے جون بولنے کی اتنی سا زاد ہوگی مجھے کچھ کہا تم نے ہاں نا گھونڈو مجھے نا تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی ہمارے متعلق اپنے متعلق بات تو ایک ہی ہے نا تمہاری ہو یا میری گھونڈو کیا تم ایک دن کے لیے اپنے گہرت سے ایک کار لاسکتے ہیں سب ایک دن کے لیے ایک دن کے لیے کار کار تو نہیں لاسکتا ہاں بتا میری بائک ہاجی دے تمہارے لیے نہیں نا مجھے بائک نہیں چاہیے مجھے کار چاہیے گھونڈو پلیز ایک دن کے لیے دے دو ارے تمہیں کار کا کرنا کیا ہے مجھے نا موڈلنگ کی آفر ہوئی ہے اور مجھے اوڈیشن کے لیے جانا ہے تو اس میں کوئی بڑی بات ہے تو تمہیں بائک پر بٹھاؤں گا ارے نہیں نا گھونڈو آج کل موڈلز کار میں جاتی ہیں بائک پر نہیں جاتی امپریشن اچھا پڑتا ہے گھونڈو پلیز کار ارینج کر دو نا میرے لیے کار ارینج نہیں کر سکتے اچھا تو تم نے میری اس وجہ سے تعریف کی تھی نہیں گھونڈو میں نے تو دل سے تمہاری تعریف کی تھی گھونڈو پلیز میرا یہ کام کر دو نا اچھا کوشش کرتا ہوں آہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اچھا سنتو ایجا یہ بات نام امی سے نہیں کرنا امی اچھا میجھے کالا سنا کسی سے بھی نہیں کرنا آہہہ اچھا بائے میں یہ کار مہیں جاؤں گی اوڈیشن دے لیں ایجی جنت کی تیسٹ کی رپورٹ آگے کیا کیا بولے ڈاکٹر ہی اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے اور جنت کی ساری رپورٹ کیلئے رہیں لیکن پھر بھی اس کا بخار کیوں نہیں ختم ہو رہا بھئی کل سے تو بہتر ہے آج تو کم ہے نا انشاءاللہ نے چاہے دو چاہتے میں ختم ہو جائے گا یہ لی جی چاہے پھر اس تمہاری چاہے میرے چاہے دو چاہے گے میرے چی میرے چی یہ کیا ہے کیا نہیں یہ آؤں کیا پھر گھونک کیا پانکے گھوم رہی ہے تم یہ پتہ نہیں میری گرانمہ بھی نا اپنے پیسے اپنے دپٹے میں ایسے ہی رکھتی تھی میں کھول دیکھتی مجھے کیا ہے ایجی تاویز ہے کیا تاویز تم کاؤں چھپانے جا رہی تھی یہ تاویز ہاں تاویز یہ دیکھیں نہیں روز یہ دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا نا جنمت پہ بھی اسی نے تاویز کیا ہے آج تو یہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئے یہ سب کیا ہے مہین ایجی تاویز میرا یقین کریں یہ تاویز میں نے نہیں رکھا مجھے نہیں پتہ یہ کیسے یہاں آیا ارے تمہارا ایٹو پٹہ ہے تمہیں ہی نہیں پتہ بس کر دو منی اور کتنے جھوٹ بولو گی تم آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا تھا نا آج آپ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھیں یہ مجھے اور میری بچی کو مارنا چاہتی ہے تاکہ یہ اکیلی اس گھر میں راج کر سکے جھوٹے ایجاز یہ میں کس طرح آپ لوگ کو یقین دلاؤ با خدا مجھے نہیں پتہ کہ میرے دوپٹے میں تاویز کیسے آ گیا مجھے نہیں پتہ تھا کہ تمہارے دل میں روز اور جنت کیلئے اتنی نفرت ہے اور تم اتنا گر سکتی ہو تم نے خود کو نہیں مجھے زلیل کر دیا ہے ایجاز آپ میری بات آرام سے سنیں اس وقت آپ بہت خصے میں پلیز آپ میری میری نظروں سے گھر ہو جائے تیس گیٹ لاست جی بالکل آپ میری ان سے اپوائنڈن فکس کر دیں آپ پھر مجھے بتا دیجئے گا جی جی بالکل جی چلے میں آپ سے بات میں بات کرتی اوکے دعافظ بیٹھا یہ کیا ہے یہ تمہارے لیے میری لیے ایک چھوٹا سا گفت ہے یار ہاں مکر کیوں یار میں شاپنگ کرنے گئی تھی مجھے ہی شرٹ بہت اچھی لگی نانے کا تم پھے سوٹ کرے گی تو میری لیے شرٹ کیوں لائے گی مائر تمہارے سیوہ میری زندگی میں اور ہی کون میرا مطلب ہے ایک تم ہی تو ہو دوست میرے تمہارے لیے نہیں لاؤں گی کس کی لیے لاؤں گی تینکیو لیکن میں گفت اچپ نہیں کر سکتا چھیک ہے تو پھر ایسا کرو اسے پھیک دو ایٹلیس مجھے اتنا تو کتا چلا کہ تمہارے دل میں میری لیے کیا امپورٹنس ہے تمہیں گفت نہیں کر سکتے چھیک ہے آپ ناراست کی ہو رہی ہے چھیک ہے چھلو میں رکھ لیتا ہوں ریلی چھلو ابھی تمہیں گفت لے لیا لیکن لیکن پلیز آئندہ میری لیے کوئی گفت مطلی مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم اپنے پیسوں سے میری لیے کوئی چیز کری تم مائے میں نے ہمیشہ تمہیں اچھا دوست مانا ہے تم میرے بارے میں کچھ سوچو یا نہ سوچو تمہاری زندگی میں میری کوئی اہمیت ہو یا نہ ہو لیکن میری زندگی میں ہمیشہ سے تمہارے لیے وہی اہمیت رہے گی جو تھی اور ویسے بھی حسینہ تمہاری زندگی میں آئی ہے ہماری میں میری زندگی میں آئی ضرور تھی انہم نہیں اس کا میری زندگی میں کیا مقام ہے یہ سب جانتے ہیں اس وہی نہیں جانتے کاف شو مجھے سمجھ ساکتے میں بھی کیا حسینہ کی بات لے کے بیٹھتے بیسے ایک بات ہے حسینہ نے واقعی تمہیں بہت ہرٹ کیے اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا نا تو کب کا اپنے جن سے نکال چکا ہوتا اور اب تک تو اسے ڈائی وارس دے چکا ہوتا موسیقا کٹو کٹو کیا کیا تنمو تنمو تم یہاں کیا کہہ رہی ہو اس وقت آجتا بھولو چاند خالا ساتھ ہی سو رہی ہیں اوڑ گئی نا میری شامد آجے گی کیا مسئلے باتاؤں مجھو مجھو مجھے ملے کار کا بولا تھا اب دورست ہو کیا تمہیں ابھی کاری چاہیے نہیں سمجھ آئیے تو اس طبا پوچھتی نا تمہاں سے چاہو کسی کو دیکھ رہا تو ہوں کیا خصادہ تنامتا ٹرکا 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 کہا ہے چور میں زور سوار دھو چ گھنے ابھی 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 بھی آئی تھا میرے پر اوپے جو خطأ مجھے مانن چاہا تھا ملتا ہے تیو در در دیکھ اپنی ہے اُرے کیا برر کر رہے ہیں چور کون آیا تھا تحرمائی تھا مرنے اہرہ دودھ اوپے جو خطأ مجھے مانن چاہتا ہے ارے ارے سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کہیں نہیں ہے دردہ ایک دفعہ دیکھ رہا خالا کوئی نہیں ہے وہاں پہ دیکھ لے نا کوئی نہیں چاندتا رہا کوئی نہیں ہے آرے کوئی نہیں میں سب جگہ دیکھایا کوئی چھوڑ نہیں ہے سو جائے دادا اللہ خالا تم اندر جاؤ پاپو کے پاس بیٹھو بلکہ میں ہی پانی لے گیا تو مجھے تو بہت دلت ہے مجھے تو بہت دلت ہے مجھے تو بہت ہے چاندھا رہا ڈیلی کوئی بللی کود گئے لیٹو کچھ نہیں ہوا ہے لیٹو لیٹو آرے کوئی نہیں ہے لیٹго پہ پوہ تو جاو سو جاؤ اب بہت رات ہے سو جاؤ خلا تم ہی اندھر جاؤ میں پھر سونے لگا میں سونے لگا چل سلو لیتر تم لیتر جادہ تھا یہ سانا بسترہ بھی گائی اچھا تم یہی بہتر ہے تب سے پہر سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ میں یہی بہتر ہے ملتے ہیں تو میں پاؤ دباتروں میں تھو جاؤ بس کر دو چانتا رہا اب میں اینہ گلا دبا دوں تمہارا کہیں آپ اب ہی اور اسی وقت منی کو گھر سے باہر نکالیں اچھا قصہ ختم کر پلیس وہی ہوگا جو تم چاہتی ہو یہ ہی ہے زندگی ویسے حیرت کی بات ہے اے جے نہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں اب ہر رہ کیا گیا آپ دیکھنے کو ہائی مجھ سے سمجھا سمجھا کے تھک گیا ہوں میری سمجھ بھی نہیں رہا اسے کس زبان میں سمجھاؤں میں اب بات سمجھانے سے آگے بڑھ چکی ہے میں سمجھانے کے لئے اور کر بھی کیا سکتا ہوں آپ ابھی اور اسی وقت منی کو گھر سے باہر نکالیں یہ کیا کہہ رہی ہو تم جی میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں کیا ہوا اعجاز آپ کچھ کہتے کیوں نہیں ہے مجھے تو لگتا ہے آپ کو ہماری پرواہ ہی نہیں ہے میں منی کو اس وقت گھر سے کیسے نہیں گا سکتا ہوں اتنی رات ہو رہی ہے وہ کیسے جائے گی اپنے گھر اس وقت اچھا ابھی بھی آپ کو اس کی فکر ہے آپ ایک کام کریں آپ منی کو گھر میں رکھیں میں جنت کو لے کے جا رہی ہوں یہ چاہ کہہ رہی ہے تم تم اور جنت کہیں نہیں جاؤ گے سمجھ گئے میں اپنی بچی کو موت کے ہاتھوں میں نہیں دے سکتی آپ دیکھنے ہی رہے منی کس طریقے سے تاویز جادو کر رہی ہے میں ان حالات میں یہاں پہ نہیں رہ سکتی مجھے آزمائش میں مجھے دل روز پہلی منی کی وجہ سے تنا پریشان ہوں اور اب تم بھی شروع ہو گئی ہے میں ٹھیک کہہ رہی ہے اگر منی یہاں پہ رائے گی تو پھر میں یہاں پہ نہیں رہوں گا اچھا گھر ختم کرو پلیز وہ ہی ہوگا جو تم چاہتی ہوگا کب اچھا پلیز اتنا ٹائم دے دو صبح ہو جائے میں اسے خود چھوڑ کر آم گا اے جے میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں اس گھر کی بہتری کیلے کہہ رہی ہوں ہم سب اس کی وجہ سے کیوں ڈسٹرب ہو تم ٹھیک کہہ رہی ہے روز پانی اب سر سے اوپر ہو گیا ہے جو شخص اپنے پیروں کے خود ہی کلاری مارنا چاہے اسے ہم تم کیسے بجا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ آرام کریں میں جنت کو دیکھ کے آتی ہوں اسے میں نے وہ تعویز دیکھا ہے نا منی کے پاس سے میری تو فکر اور ہی بڑھ گئے گئے ٹھیک ہے جو شاہ اللہ کس مشکلیں بڑھ گئے یہ شیئر اچھا لگ رہا ہے کتھو ارے اس ٹرس میں مجھے کوئی دیکھے نا لے سے پہلے کہ مجھے کوئی دیکھے میں یہ اب بایا پہن لیتی ہوں یس اچھا کی یعطیم مجھے اچھے نا 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 باسوی وہ تُشہے پتہ ہے کل رات ہمارے گھر مہ چور آکیا تھا اچھا مجھے کیا پتہ میں تو سو رہی تھی ارے سو تو میں بھی رہی تھی لیکن تجھے پتہ ہے اگر وہ میرے ہاتھ چور لگ جاتا نا تو پھر میں اس کو بتاتی چلو اچھا ہی ہے کہ تم سو رہی تھی ارے یہ تو چور کے لیے اچھا ہوا نا ہمارے لیے تھوڑی چلو کسی نہ کسی کے لیے تو اچھا ہی ہوا نا یہ تجھے چور سے اتنی ہمدردی کی ہو رہی ہے بول اب بول نا جواب کی نہیں دی رہی میرا دماغ مت کھا چور جو بھی تھا انسان تو تھا نا ایسے ایک بات تو بتا یہ تو کہاں جا رہی ہے اور تنہی یہ ابایا کیوں پہنا ہے کس خوشی میں کیوں میرے ابایا پہنے سے کوئی ٹیکس لگتا ہے کیا نہیں نہیں تو تو ابایا پہنے بغیر ہی جاتی ہے نا پھر جہان میں ڈولو ڈولو بچھتی ہے تو آپ کیوں ابایا پہنا ہاں وہ آج میں اپنی دوست کے گھر جا رہی ہوں نا تو اس کی امینا بڑی سخت سی ہے بغیر ابایا کے کپڑے کے لڑکی کو نہیں اندر آنے دیتی اچھا 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 ٹھیک ہے آپ کی بتا تنہی ڈریس کونسا پہنا ہے میں نے دماغ نہیں کھا مجھے دیر رہی ہے مجھے دیسٹرپ کنے کی ضرورت نہیں ہے بھئی مکر دکھا تو نا تنہی کپڑے پہنے کونسا ہے کیا مسیبت ہے نننی ایک چیز کے پیچھے ہی پڑ جاتی ہو ہاں تو کیا ہوا تو دکھاؤ نا کہیں تم نے کہیں تم نے میرا جوڑا زنی میرا ساند گئیں گی اپنے آپ کو دیکھو تمہارے جوڑے میں میں فٹ ہو ہی نہ جاؤں ہاں تو ہلکی سی پیٹنگا پڑ گے ہو سکتا فٹنگ کر لیوں دکھاؤں دکھاؤں مجھے دکھاؤں نا دکھاؤں موٹی دیکھ لے تیرے کپڑے نہیں ہیں تم نے جینس اور ٹی شیرٹ پہنی ہے ہاں ہاں جا رہی ہے وہ میں نے بتایا تو تھا کہ اپنی دوست کی طرف جا رہی ہوں ہاں تو دوست کے گھر جا رہی ہے اور دوست کے اممہ کہہ رہی تھی اب آئے میں آنا بڑی ساکت ہے نا جبھی تو نے جینس اور ٹی شیرٹ پہنی ہے وہ آج نا میری نا دوست یہاں پارٹی ہے بس اسی وجہ سے گھر کے اندر تو سب لڑکیاں ہی ہوتی ہیں جو مرضی پہنے اس کی اممی کو مسلاہ ہے بڑی سکتے ہیں لیکن جب ہم گھر سے باہر ہوں تب ہاں ہاں صحیح ہے کچھ بھی پہن سکتے ہیں چل پھر میں بھی ساتھ چل پھر پاتی ہی تو ہیں چل ہچ پادل گھیں گی مجھے دیر ہو رہی ہے مجھا رہی ہیں اے اے روک تو اے روک تو اے روک تو مجھے تو لگتا ہے مجھے تو لگتا ہے تو ہی مجھے ماننا تاتا ہے اے ایسا کیوں سوچ رہی ہے تم ایسا کچھ بھی نہیں ہے رات دو تور آیا تھا نا کچھ توری تے ارادے تے نہیں آیا تھا اگر آتا تو توری ترتا اپنے مطبت جو ہم لگیا تھا لیکن تمہیں مار کر کسی کو کیا ملے گا چانتا رہ مجھے تیا پتا مدر یہ تھت ہے وہ مجھے مار نہیں آیا تھا چانتا رہا ایسی کوئی بات نہیں ہے تمہیں وہم ہوئے اور اس وقت بھی گھڑو نے اٹھ کر دیکھا تھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا نہیں تھا تو ہی تھا اگر کوئی ہوتا تو گھڑو کو نظر کیوں نہیں آیا شو یہی بات تو مجھے تھمد میں نہیں آرہی مجھے تو لگتا ہے تو ہی میرے تلاف نہ دہری تھادی تر رہا ہے اچھا تم تو بہت بانگلوں کی مالک ہو نا بڑا بزنس ہے تمہارا جو تمہارے خلاب کوئی گہری سازش کرے گا ارے تم جیسے لوگوں کے لئے سازشیں نہیں ہوتی ہی ویسے ہی مار دیے جاتے ہیں مجھے پتا تھا تم نا میلی بات پر یتین نہیں تر ہو دی اے میں کیا پورے گھر میں کسی سے بھی یہ بات کہو گی نا تو لوگ ہسیں گے یقین نہیں کریں گے ارے تم لوگ تو میری اہمیت میں بارے میں نہیں پتا ہے آپ کوئی پاگل ہی ہوگا جو تمہاری سپاری دے گا کسی کو اچھا امی میں جا رہی ہوں اے میری بچی نے برکہ اوڑ لیا اے میں تو کہتے کہتے مر گئی مگر تُنے میری ایک نہیں سنی ایسے ہی آج برکہ اوڑنے کا خیال آپ کیسے گیا بس امی میں نے سوچا کہ میں آپ کی بات مان کی آپ کو خوش کری لوں اچھا مجھے دیر ہو رہی ہے میں جا رہی ہوں جا جا خدا حافظ ککنی اچھی لگ رہی ہے پھر تیری لڑتی دھر میں تیتی نہیں ہے دب دے تو بھار آنا دانا آنا دانا لڑا دے لڑتی ہے چاہم تارا وہ پھر دوست کے گھر گئی ہے ابھی آ جائے گی اور پھر جوان اولاد ہے زیادہ سختی بھی نہیں کرنی چاہیے آج کل کے حالات تو تمہیں پتا ہے نا اور پھر میری بچی تو برکہ اوڑ کر گئی ہے تمہارے سامنے دیکھا نہیں اوٹ جا ہوتا ہے مہارے تو کوئی مونہ لگے بھئی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اجاز بھئی یہ تم نے سنا ہے تم ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ اپنے گھر جا رہی ہو مگر کیوں یار تمہاری حرکتیں اب میری بردار سے باہر ہو گئی ہیں میں نہیں چاہتا کہ اب تم اس گھر میں ایک منٹ دے رکھو اجاز مجھے ایک موقع دے ایک موقع چند دن دے دیں جو کچھ ہے سارا سچ سامنے آ جائے گا میں ثابت کر دوں گے کہ مجھ میں بہت بڑا الزام ہے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تاکہ میرے گھر کو اور برباد کر دو تم جن چکروں میں پڑ گئی ہو نا اس میں صرف بربادی ہی بربادی ہے تم نہیں سمجھو گئے باتیں لیس اجاز میری بات کا یقین کریں کچھ تو اعتبار کریں میں سچ کہہ رہی ہوں تم نے اپنا یقین خود کھویا ہے اور اسے ایک بار ٹوٹ جائے نا تو پھر دوبارہ نہیں ہوتا تو انہیں مجھے مائیوز کر دے گیا میں نے کچھ نہیں کیا اجاز میں کیسے اپنی بے گنائے کا یقین دلاوں آپ کو مجھے اب کسی یقین کی ضرورت نہیں ہے لیکن اب اب میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم ایک میرے بھی اس گھر میں نہیں رکھو کیا کہہ رہے ہیں اجاز یہ گھر میرا بھی ہے تم میں سے اپنا گھر سمجھتے ہیں تو کبھی ایسی حرکتیں نہیں کرتے ہیں نہیں اجاز میں اس گھر کو چھوڑ کر کئی بھی نہیں چاہوں گی تم یہ حق ہو چکی ہو میں تم سے یہاں بحث کرنے نہیں آیا ہوں میں دس منٹ میں آ رہا ہوں گیٹ ریڈی آپ مجھ میں ظلم کر رہے ہیں ایسا مت کر رہے ہیں پلیز آپ کے ہاتھ جھوڑتی ہو اس میں یقین کر لے ہیں اور جو تم نے کیا ہے وہ کیا تھا تم نے بہت ظلم کیا میری بیٹی بے اور تم اچھی درہ جانتی ہو کہ جنت میں روز کی جان ہے اجاز میری بات کا یقین کریں یہ جھوڑ ہے سرسر جھوڑ مجھ بھی الزام ہے تمہارے کہنے سے سچ جھوڑ نہیں ہو جائے گا اب میرے دل میں تمہارے لئے کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ ہی اس گھر میں یہ ہی ہے زندگی اے ہی ہے زندگی اے ہی ہے زندگی اے ہی ہے زندگی دیکھنے ہوں ہاں چاند کتنا عداس ہے لیکن سمجھ نہیں آرہا کہ چاند زیادہ عداس ہے اب بابا امی کہا ہے میں نے ان کو پورے گھر میں ڈھونڈیا مجھے نہیں ملی حسینہ کا شہر پاگل نہیں ہے جو اس کو بلا بجا گھر سے نکال دیا کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا اس نے جو ابھی تک خبر تک لینے نہیں آیا مجھے کسی نے نہیں نکالا میں اپنی مرضی سے آئی ہوں یہ کیا کہہ رہی ہے چاند تارا مجھے کچھ تو سوچ ریاں کرو خبر تک اللہ رہی ہے پہلے بھوگر چکی ہو تو وہ بھیداری بھیداری نہیں ہے بڑے تیدھے دبھی تو اتنے تدھے ہاتھ لڑا دی اور لڑنے تلیہیں بھیدیا یہ ہی سندکی ہے یہ ہی بندکی ہے یہ ہی ہے یہ ہی ہے یہ ہی ہے سندکی یہ ہی سندکی ہے یہ ہی بندکی ہے یہ ہی ہے یہ ہی ہے یہ ہی ہے زندگی